بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیمورٹیچر اجاز پارکیمیسٹری گریڈ ایٹ لیکچر نمبر فورٹی سیکس ریٹن وارک ٹویل آج ہم ایکسرسائز کے نومیریکل جو ہے وہ سول کریں گے اور اس کو نیٹ نوٹ بک میں لکھیں گے کلیر ایکسرسائز کوسٹن نمبر سیکس شارٹ کوسٹن نمبر سیکس بیج نمبر ترٹی ایٹ کلکولیٹ دہ نمبر آپ مولز آپ بیوٹین دیٹ ایس سی فور ایچ ٹین ان ون ففٹی ون گرام آپ بیوٹین یہ آپ کا نومیریکل ہے شارٹ کوسٹن نمبر سیکس اس کو ہم ابھی سول کریں گے کاربن کا ایٹامک ماز دیٹ ایس ٹویل ای ایم یو ان ہائیڈروجن کا ہے ایکسرسائز کوسٹن نمبر سیکس ایکسرسائز کوسٹن نمبر سیکس میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے وہ گیون ماس آب بیوٹین گیون ماس آب بیوٹین ایٹ اس سی فور ایچ ٹین کتنا دیا گیا ہے ون فائف ون گرام کلیر اب نیکس ٹپ میں ہم کیا کریں گے مولر ماس آب بیوٹین کلکولیٹ کریں گے مولر ماس آب بیوٹین سی فور ایچ ٹین اب مولر ماس کس طرح کلکولیٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ایٹامک ماسز ہے اس کے سم کو مولر ماس ان گرامز ہم لیں گے تو یہاں پہ کاربن آپ کے پاس فور ہے کتنے ایٹمز ہیں کاربن کی فور اور اس کا ایٹامک ماس کیا ہے ٹویل ہے پلس ہائیڈرو جن آپ کے پاس کتنے ہیں ٹین اور اس کا ایٹامک ماس کیا ہے ون ہے اور فور ملٹیپلائیٹ بائی ٹویل کیا آتا ہے آپ کے پاس فور ملٹیپلائیٹ بائی دیٹس فورٹی ایٹ کیا آتا ہے اس سے فورٹی ایٹ پلس ٹین کیے نا اب اس کو پلس کرے تو آپ کے پاس آئے گا فیفٹی ایٹ گرام پر مول دیٹس دا مولر ماس آب بیوٹین اب آپ کے پاس ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے نمبر آپ مولز فائنڈ کرنے کیا فائنڈ کرنا ہے نمبر آپ مولز اب کوسٹین مارک لگائے اب آپ لکھیں فارمولا پلس سلوشن فارمولا پلس سلوشن کلیر سمجھا گئی یہاں تک اب آپ کو پتہ ہے فارمولا کیا ہے نمبر آپ مولز آلیڈی آپ کو پتہ ہے نمبر آپ مولز is equal to given mass یا mass in gram mass in gram divide by molar mass clear پرمولا کیا ہے نمبر آپ مولز is equal to mass in gram divide by molar mass اب mass in gram آپ کے پاس کیا ہے that is 151 gram divide by molar mass آپ کے پاس کیا ہے 58 gram اب اس کو اس پی divide کرے شاباز calculator نکالے divide کرے clear اب جب آپ اس پی divide کرے تو اس سے آتا ہے 2.60 کیا آتا ہے 2.60 mol clear it is exercise question number six finishing line draw کرے اسی طرح آپ اس کو need notebook میں لکھیں گے سمجھ آگئی دوبارہ سن لیں given data کیا ہے 151 grams butane dیا گیا ہے آپ اس کی molar mass calculate کریں molar mass کس طرح calculate کریں جتنی بھی late atomic mass ہے اس کے sum کو grams میں لیں گے that is 58 grams per mol آتا ہے number up moles آپ نے find کر then number up moles is equal to mass in gram divided by molar mass in gram 151 molar mass 50 اس کو divide کر دے تو آپ کے پاس آئے گا 2.60 mole no exercise question number seven what is the mass of five moles of ice five mole of ice کو mass کس طرح find کریں clear اب اس کو ہم solve کریں exercise question number seven what is the mass of five mole of ice تو آپ کے پاس question number seven میں data کیا ہے number of moles آپ کے پاس given ہے that is five mole molar mass آپ ice ہم calculate کریں گے آپ کو پتہ ہے water ice کیا ہے water ہے اب ice میں دو hydrogen ہے تو two multiplied by one hydrogen کا atomic mans کیا ہے one plus ایک oxygen ہے اور اس کا atomic mans کیا ہے sixteen ہے تو one multiplied by sixteen that is two plus sixteen is equal to eighteen اب ایتین کو گرام پر mol it is equal to molar mass clear اب ہم نے کیا calculate کرنا ہے mass clear تو ہم required میں لکھیں گے mass of ice question mark لگائیں گے لگا لیا اب ہم نے formula plus solution formula plus solution solution clear you know what is the formula number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass already a question ہم solve کر چکے ہیں آپ کے پاس formula کیا ہے number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass اب اس کو rearrange کر دی کیونکہ ہم نے mass in gram calculate کر نا ہے . mass in gram is equal to number of moles multiplied by molar mass now آپ کے پاس number of moles کتنے ہیں five ہے اور آپ کے پاس molar mass 18 ہے اب 5 کو 18 سے multiply کر تو آپ کے پاس کیا آئے گا 90 grams it is 90 gram answer آپ کے پاس 90 gram اب اس کو آپ practice کریں اور اس کو need note book میں لکھے now exercise question number 8 calculate the number of molecules in 6.50 mole of CH4 that is benzene CH4 sorry CH4 methane CH4 methane methane کے 6.50 moles میں کتنے number of particles ہے تو یہ more particles calculation اسی فارمولی سے ہم اوگیر نمبر والے پارمولی سے calculate کریں گے clear question number 8 میں data آپ کے پاس کیا ہے number of moles methane that is 6.50 moles دی گئے ہے اوگیر ڈروز number آپ کے پاس in اور اس کی value جو ہے that is constant value 6.023 into 10 to power 23 اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے number up moles number up moles ہم نے فائنڈ کرنے ہیں تو فارمولا پلس solution آپ کو پتہ ہے اس کے لئے ہم دوسرا والا فارمولا use کریں گے فارمولا پلس solution clear کون سا فارمولا ہے number up moles is equal to number of particles divide by n clear یہاں پہ number up molecules ہم نے پائنٹ کرنے کیا پائنٹ کرنے number up molecules آپ کے پاس number up moles دیئے گئے ہے 6.50 moles number آپ کے پاس 6.0 to 23 ہم نے پائنٹ کیا کرنے number of molecules یعنی number of particles ہم نے پائنٹ کرنے ہے اب فارمولا پلس solution میں number of moles is equal to number of particles number of particles کے جگہ number up molecules بھی لگ سکتے ہو divide by in اب اس کو ہم نے number particles کلکولیٹ کرنے تو اس کو ہم rearrange کریں گے آپ ہمارے پاس پارول لگ کے آئے گا number up particles is equal to number up moles multiplied by in اب number up moles آپ کے پاس کتنے ہیں six point five zero multiplied by in کیا ہے six point zero two three into ten raise to power twenty three یہ اس کے ساتھ اس کو multiply کرے تو آپ کے پاس آئے گا number up particles اب calculate کرے شاب جب آپ اس کو calculate کرے گے تو آپ کے پاس آئے گا 39 اس کو اس کے ساتھ multiply کرے تو آپ کے پاس 39 point one four into ten raise to power 23 اب کیا آپ نے calculate کیا molecules اس کا unit کیا ہوگا molecules یہاں پہ آپ لیک یں clear اب یہ point اگر اس side پہ لے کر آنا چاہیے تو اب three point nine one four into ten raise to power یہاں پہ 23 کی جگہ پھر کیا ہو جائے گا 24 اب molecules کا unit لیکن گے that is the end of this question اس طریقے سے آپ calculate کریں clear ہم نے کیا پائن کیا number of particles یعنی number of molecules particles ions بھی ہو سکتے molecules بھی اور atoms بھی چونکہ یہاں پہ میں تین molecules ہے اب exercise question number 10 ہم calculate the mass 6.68 into 10 days to power 23 molecules of passports tricloride pcl3 اس میں آپ number of molecules دی گئے ہے number of molecules سے number of moles calculate کریں گے اور number of moles سے mass in gram calculate کریں گے یہاں پہ کیا calculate کرنا ہے mass in gram ٹھیک ہے اب یہاں پہ exercise question number 10 میں data کیا ہے number of molecules آپ passports tricloride کیا دیا گیا ہے 6.68 into 10 raise to power 23 molecules یہاں پہ get those number آپ کے پاس 6.023 into 10 raise to power 23 ہم نے کیا find کرنا ہے mass in gram find کرنا mass in gram اب mass in gram کو calculate کرنی کے لئے ہمیں پہلے number of moles calculate کرنے ہے number of moles کیا کرنا ہے number of moles اب آپ فارمولہ پلس solution میں ڈال لیں فارمولہ پلس solution یہ two step میں ہے پہلے آپ نے number of moles calculate کرنے اور اسی number of moles سے پھر mass in gram کلکولیٹ کریں گے اب کون سا فارمولہ ڈال لیں گے number of moles is equal to number of molecules divide by in a number of molecules آپ کے پاس ہے six point six eight into ten raise to power twenty three اور in a ki value آپ کے پاس ہے six point zero two three into ten raise to power twenty three اس کو sp divide کرے جب آپ اس کو sp divide کرے تو آپ کے پاس value آئے گی one point one zero nine mole یہ آپ کے پاس mole آگئے اب ہم نے کیا find کرنا انگرام ماس انگرام کس طرح کلکولیٹ کریں اس کے لئے ہمیں molar ماس چاہیے نیکس ٹپ میں کیا کرنا ہے ہم نے molar ماس آگ پی سیل 3 پاسپور سٹرائی کلورائیڈ اب اس کو کس طرح کلکولیٹ کریں گے ہم پہلے پاسپور one اور پاسپور کا اٹامک ماس کیا 35.5 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں جب آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آئی گا 106.5 اس کو پلس کریں جب پلس کریں تو اس سے آتا ہے 137.5 گرام پر مول کلیر اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ماس انگرام تو اس کے لئے فارمول آپ ڈال دے نمبر آپ مول اس ایکل ٹو ماس انگرام ڈیوائی بائی مولر ماس اب ہم نے اس کو ری ارینج کرنا ہے تو کس طرح ری ارینج کریں گے ماس انگرام اس ایکل ٹو نمبر آپ مول مول ملٹیپلائی بائی مولر ماس اب آپ کے پاس نمبر آپ مول کتنے ہیں وہ آپ کلکلیٹ کر چکے ہیں 1. 1. 109 ملٹیپلائی بائی مولر ماس آپ کے پاس کتنا ہے 137.5 اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں جب آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آئے گا مولر ماس آپ کے پاس آئے گا 152 0.48 gram that is the that is the mass in gram of 6.68 into 10 to power 23 particles of pcl3 pcl3 clear that is the end of your numerical s